بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں جہاں حضیر مختار اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا آئینہ ناظرین ریاستوں اور حکومتوں کی ماہیت و ساخت اکثر امور میں درختوں سے مشابہ درختی ہے درختوں کی طرح ان کی بھی جڑیں ہوتی ہیں جو کہ رفتہ رفتہ پروان چڑھتی ہیں شاخے ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتی ہیں جس طرح درختوں اور پودوں پر بہار اور خزان کے موسم گزرتے ہیں اسی طرح ریاستوں کو بھی عروج و زوال کے موسم دیکھنے پڑتے ہیں جب ریاست کا تن آور درخت اپنی بلندی پر پہنچنے لگتا ہے تو اس میں غداری اور سادشوں کی اندرونی اور بیرونی دیمک پیدا ہونے لگتی ہے جو اسی کی جڑیں کھوکلی کرنے میں لگ جاتی ہے یوں وقت کے ساتھ ساتھ یہ سر سبز پوداب مرجھانے لگتا ہے اور ایک روز اپنی عمر پوری کر کے ختم ہو جاتا ہے عظیم خلافت عثمانیہ بھی ایسا ہی ایک سر سبز تناور درخت تھا جس کے بیچ ارتغرل غازی جیسی عظیم شخصیت نے لگائے جو اپنے دور میں کائی قبیلے کا سربراہ اور روم کی سلجوکی سلطنت کا وفادار اور باک کمال سردار اعلیٰ تھا سلاجی کا روم کے دور میں سردار اعلیٰ کے ذمہ سردوں کی حفاظت کا کام ہوا کرتا تھا بعد ازان ارتغرل کے بیٹے عثمان غازی نے اپنے والد کے نقش قدم کی پیروی میں ایک عظیم شان سلطنت کے خواب کو حقیقت بنایا اور اس کی اولاد نے چھے صدیوں سے زائد تک تین بریازموں میں اسلام کا نعرہ بلند کیا جو کئی نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد تقریباً ایک صدی قبل اپنے اختتام کو پہنچی لیکن جمہوریہ ترکی کے نام سے ایک شاہ کو ہرا بھرا چھوڑ گئی جو کہ عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے ترقی کی راہ پر گامزن ہے اقبال نے اسی کے متعلق یہ مساویدہ سنایا اگر عثمانیہ پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ صدا ہزارِ انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اگرچہ اسلام کا آغاز عربوں سے ہوا لیکن بعد ازان اس کی حفاظت اور اس کو عظمت کی مراج پر پہنچانے کا شرف ترکوں کے نصیب میں آیا اور گزشتہ ایک ہزار سالوں میں بے شمار ترک سلاتین علماء اور شورا سامنے آئے جنہوں نے دنیا کے ہر کونے میں توحید کا پیزام پہنچایا کبھی فاتح سومنات محمود غزنی کے روپ میں بدھ شکنی کا درست دیا کبھی مولانا رومی کی صورت میں دلوں کو روحانیت بکشی اور کبھی سلجوک حکمران علا پرسلان اور مملوک مصر کے حکمران سلطان بیورس کے ذریعے عالم اسلام کی رومی اور تاتاری حملہ آوروں کے شر سے حفاظت کی جیسا کہ معلوم ہے کہ ارتغرل غازی اور غوظ ترکوں کے کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس لئے ارتغرل پر آغاز سخن کرنے سے پہلے ترک، غوظ اور کائی کے متعلق جاننا ضروری ہے جن کے متعلق مختصر تسکرا کرنے کے بعد ہم اپنے اصل موضوع پر آئیں گے ناظرین اب بات کرتے ہیں ترکوں کی اتداء اور لفظ ترک کی وجہ تسمیہ ناظرین ترکوں کی تاریخ کو ہم دو ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں قبل از اسلام تاریخ اور بعد از اسلام تاریخ تمام مورخین اس نقطے پر متفق ہیں کہ ترک حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے حام، سام اور یافیس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو زمین کے تین مختلف مقامات پر آباد ہونے کے لئے روانہ کیا عرب اور ایرانی اقوام نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں حام سیاف آم اقوام کا جدے عالی ہے جبکہ یافس کی نسل سے ترک اقوام وجود میں آئی دوستو روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی حکم سے یافس مشرق کی جانب جا کر آباد ہوا دوستو پچاس سال عمر پائی اور آٹھ بیٹے ہوئے جن کے نام یہ ہیں ترک، خزر، چین، سکلاو، روس، مند، کماری اور تارو یافس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا ترک جانشید مقرر ہوا دنیا بھر کے ترک و مغل اقوام اسی کی نسل سے ہیں ترک نے روئے زمین کے اکثر ممالکہ سفر کیا اور اسی کول نامی جگہ کو مسکن بنایا یہ جگہ موجودہ کرغستان میں ہے اس کے چار بیٹے تھے جن کے نام توتک، چیگل، برسجار اور املاد تھا ترک نے مرتے وقت توتک کو اپنا وارث مقرر کیا یہ عجم کے مشہور بادشاہ کی عمرس کا ہم انصر تھا کہا جاتا ہے کہ خوراک میں نمک استعمال کی اقتداء توتک سے ہوئی تھی اس بارے میں یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک روز توتک شکار پر نکلا اور ایک ہرن کا شکار کر کے اس کا گوشت بھون کر کھا رہا تھا اسی اثنا میں گوشت کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا اس نے اٹھا کر موں میں ڈالا تو بہت خوش مزہ اور لذیذ معلوم ہوا معلوم ہوا کہ وہ زمین نمکیلی تھی اس کے بعد سے نمک خورا کا اہم جذو بن گیا توتک کے بعد علجہ خان اور اس کے بعد دیب باقوی حکمران بنا دیب کے معنی تخت اور باقوی کے معنی حاکم کے ہیں دوستوں اس کے بعد گوخ خان نے ترکوں کی سربراہی سنبھالی اور مرتے وقت اپنے بیٹے ایلنجا خان کو جانشین بنایا ایلنجا خان کے زمانے میں ترکوں کی آبادی کافی بڑھ گئی تھی اور ان کی سرزمین بھی بہت وسیع ہوئی اس کے دو بیٹے ہوئے جن کا نام تاتار اور مغل رکھا گیا ایلنجا خان نے وفات سے قبل اپنے دونوں بیٹوں میں مملکت کو برابر تقسیم کیا والد کے گزرنے کے بعد تاتار اور مغل نے اپنے اپنے علاقوں کی حاکمت سنبھالے مغل خان کے چار بیٹے ہوئے جن میں کرا خان گور خان کیر خان اور خان تھا کرا خان اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اس لیے ترکوں کے قائدے کے مطابق اپنے قبلے کا حکمران بنا دوستوں اسی کے ساتھ ہماری آج کے اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اگلی قسط میں ہم بات کریں گے اور غوث خان کی شخصیت اور ان کی نسل کے بارے میں تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ترک قوم کی پوری تاریخ جاننے کے لیے ہماری پہلی قسط دیکھنا شروع کریں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ عظیم ترکوں کی تاریخ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو میں اور غوث خان کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ